بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کے دن کی اہم خبریں بتاؤں گا اور ایک آپ کو بڑی امپورٹنٹ آج پچیس مارچ کے حوالے سے خبر بھی دوں گا تجزیہ دوں گا سوری فوجی عدالتوں کا معاملہ سب سے پہلے ایک سو تین افراد کا آج عدالت نے بڑا فیصلہ دیا ملٹری عدالوں میں ٹرائل غیر قانونی اور تمام ورکرز کو اب عام عدالتوں میں پیش کیا جائے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے رینمار نو میئے کے چودہ کیسز میں ان کی زمانت بھی کنفرم ہوگی شیری مزاری کی چودہ مقدمات میں زمانت کنفرم عمران خان اور شاہ محمود سمیت چار سو پچپن افراد کی آج زمانتیں کنفرم حافظ فرد عباس کی دہشتگردی کی جیلی مقدمات میں زمانت کے بعد پہلی دفعہ پنجاب اسیمبلی میں شرکت اور بڑا گرج برس کے بعد کر رہا تھا تحریک انصاف کی انشاءاللہ خواتین کی بھی رہائی ہوگی اور خوشی کی تحریک انصاف کے لیے خبریں ہیں مراد سعید بھی میدان میں آگیا کاغذات نامزدگی منظور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا جنرل نشستوں میں جو ترجیحی نشستیں ان میں پہلے جو افراد ہیں ان کے کاغذات منظور سینٹ میں تحریک انصاف چھے نشستیں جتنے کی پوزیشن پر ہیں مراد سعید فیصل جعوید مرزا افریدیر فان سلیم خورم زشان اور عظر مشوانی کاغذات منظور ہوگئے ان کے اور آزم سواتی بھی جنرل نشست کی سیٹ کے لیے اہل قرار پائے ہیں اور آج شہر حفظ المروت کی ایک تلح کلامی اور ہاتھا پائی کی نوبت بھی آگئی ہے اس کے ساتھ معاملہ آسکی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا پی ٹی آئی کور کمیٹی کا آج جلاس بھی تھا اس میں جج عامر فاروق کو عمران خان کے کیسز سے علاق کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور تحریک انصاف کے جو اس وقت تمام جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے لوگ ہیں انہیں ملا کر اڈیالا جیل کے باہر اتجاج کا معاملہ بھی شروع ہونے جا رہے اور اس کے علاوہ جو کچھ اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہے کہ اتجاج کس طرح کیا جائے یہ سارا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان معاملات میں آگے فردر جو اتجاج کا معاملہ خاص طور پر اور اہد چیما کے بچوں کی فیس ماف کرنے پر مائیکل تھومس ایچی سن کا غیرتمند پرنسیپل سطیفہ مو پہ مار گیا بورڈ آف ڈریکٹر سید بابر علی نے بھی استیفہ دیا کیا فیس ماف کرانا مقصد ہے یا مریم نواز کے ایچی سن کا دورہ یہ تفصیل میں رکھتا ہوں آج مریم نواز فیصل آباد گئی اہل محلہ نے عمران خان کے نعرے مو پر لگائے ان کے اور جماعت اسلامی عید کے بعد میں ڈیٹ کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹرز بڑا کھل کر آج بولے سینیٹر مشتاق احمد جنہوں نے ابھی دیکھیں غزہ کی ریلی نکالنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر مسلمان ملک میں ایف آئی آر درج ہو گی اندازہ کریں انہوں نے بارل آج سینیٹرز میں 161 ریٹائر جرنیلوں کی ڈالرز میں پینشن وصول کرنے کا معاملہ جو سولانہ دو سو ملین ڈالر اور اس کے ساتھ ہندوستان نے پاکستان کی تجارت کی پیشکش کا جواب دے دیا جے شنکر نے کہہ دیا ہم دہشتگردوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے سوری اس کے ساتھ اگلی اہم خبر آپ کو پیپلز پارٹی نے خرشید شاہ نے اعلان کر دیا کہ وزیر خزانہ کو اور حکومت کو تین سے چھ مہینے کا وقت دے رہے ہیں جو کرنا چاہے اس میں کر لے تو میں نے تو آپ کو پانچ بتائے خان نے بھی پانچ بتائے اس کے بعد دمہ دم مستقل اندر ہے پشاورہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے کا کیس ہے وہ بھی پٹیشن فائل ہے یہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھو لیکن سب سے پہلے آج پچیس مارچ ہے بہت سے نوجوانوں کو نہیں پتا بتیس سال پہلے ایک انہونی ہوئی تھی پاکستان میں آپ نوجوان ہیں آپ کی یاداشت کو جگانا ضروری ہے جو ہماری عمر کے یہ زندگی بھر کا سبق ہے یہ آج کے حالات اور واقعات میں پلکل وہی معاملہ ہے آج بہتر سال کا جو کپتان ہے اس وقت چالیس سال کا تھا زخمی بھی تھا ریٹائرمنٹ کے نزدیک بھی تھا اور اس کے پاس آج جسنا سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریاں ہیں اسی وقت نو عمر لڑکوں کی ٹیم تھی پہلی پہلی مرتبہ اسٹریلیا جیسے ملک آئے جھوکی ہوئی گردنے شرم سار ہندوستان سے ہارے ہوئے لٹکے ہوئے چہرے مجھے آج بھی یاد ہے خدای قسم چہروں پر ندامت اور منصوبے ان کے یہ تھے کہ پاکستان نہیں جائیں گے کسی اور ملک میں لینڈ کریں کہ اب ہو نہیں سکتا کہ ہم تو ایک میٹ جتنے کی پوزیشن میں نہیں لنگڑی لولی ٹیم چالیس سالہ کپتان نے ایک میٹنگ بلوائی عمران خان نے اس نے کہا ایک فیصلہ کیا میں نے کھلانیوں نے سمجھا کہ شاید اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنے ہے چھوڑ کے جانے لگا ہے مفاہمت کر لے گا بھاگ جائے گا ہم بھی اپنے اپنے بیگ پکڑیں خان نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے والے ہیں نو عمر نوجوان تھے کچھ ہانس بھی پڑے کچھ کو لگا شاید کپتان صدمے میں ہے پریشان ہے احران ہے کہ پانچ میچوں میں آپ سوائے زمبابوے کے کسی اور ٹیم سے جیت نہیں سکے آٹھوے نمبر پر آپ موجود ہیں نو ٹوٹل ٹیمیں ہیں جنوبی افریقہ بھارت نے آپ کو رگڑ کے رکھ دیا آپ نیوزی لینڈ اسٹریلیا کو ہرانے کی آپ کی اوقات کیا ہے نہ آپ کے پاس وقار یونس ہے نہ آپ کے پاس جعویدوی عداد ہے ٹوٹی کمر کپتان کا زخمی شولڈر اور جیتیں گے کیسے یہ بالکل اس طرح لگ رہا ہے اسے آج کے معاملہ مجذوب کا خواب کہہ لیں آپ کپتان نے کہا کھونے کو کچھ نہیں ہے لڑو جیت کے لیے دباؤ پر نہیں اور آخری گین تک لڑو ہم کارنر ٹائگرز ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ سے ہرنے والی ٹیم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو پچھاڑ گئی انزمام بھی چلا وسی مکرم بھی چلا جو کبھی نہیں چلے وہ بھی چلے رمیز راجہ جو کیچ پہ کیچ چھوڑتا تھا وہ بھی کیچ پکڑ گیا کپتان خود تیسرے نمبر پر بیٹ پکڑ کر آیا پوری قوم کی امیدتی خدایی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منظر بری آنکھوں کے سامنے ہے خان نے جب وہ ورلڈ کپ اٹھایا تھا تو آنسو ایسے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آج وہ سلاکھوں کے پیچھے ہے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ اور یہ بات یاد رکھیں دیکھیں اس کے بعد پھر کینسر اسپطال بھی بنا پھر نمل یونیورسٹی بھی بنی پھر لوگوں نے بڑا مزاہ کھڑا جسی تو پارٹی ایک سیٹ ٹانگا پارٹی اس نے وہ پارٹی جتوائی بھی امیدوار نہیں تھے اس الیکشن میں دو تیائی سے جیتا بھی ممکنات کو ممکنات بنایا اللہ کی مدد تھی اللہ پہ بھروسہ تھا یہ لمبی لڑائی جائے انشاءاللہ جیت ضرور ہوگی اچھا اس وقت جو سب سے اہم معاملات خبروں کی طرف جاتا ہوں تحریک انصاف کے ایک سو تین افراد جو ہے ملٹری عدالتوں میں ان کے جو کیسز چلنے اس پہ سزا سنائی دی ہے ابھی تک دیکھیں پبلک میں کسی کو نہیں پتا کہ کتنی سزا کس کو ملی جسٹس امیر الدین خان تھے جسٹس محمد علی مزر تھے سید حسن رزوی تھے جسٹس شاید وحید ہے مسارت حلالی ہے عرفان سعادت صاحب ہیں یہ پانچ ججز فوجی عدالتوں سے مطلق ٹرائل سننے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا سب سے اہم بیان کہ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ عام شہریوں کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل رکوا سکے پہلے آپ کو یاد ہو کہ غیر قانونی عمل ہے انہوں نے کہا کہ ملزمان کو اب عدالتوں میں پیش بھی کریں امیر الدین خان صاحب نے ٹرائل جنرل کو دھویا بھی آج کہ کتنی کتنی سزائیں دی ہیں کتنے ملزمان بری ہیں تفصیلات بتاؤ ہمیں اور یہاں پر سب سے جو اہم معاملہ تھا وہ علی امین گنڈا پور آپ کو پتا ہے خیبر پختون خواہ کی حکومت ہے یہ چھ رکنی بینچ ہے اور یہ عدالتوں کے خلاف کیس سن رہے تھے اور یاد رکھیں یہ عمران خان کی اوپر بھی سب سے بڑا کیس ہے پچھلے سال یہی پانچ رکنی بینچ نے کیس سنا جب جسٹس اجازو لحسن تھے منیب اختر تھے مزر علی نکوی تھے مزاہر علی نکوی سوری آئیشہ ملگی صاحب تھے انہوں نے فیصلہ دیا تھا عدالتوں میں سیویلین ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن پھر تیرہ دسمبر کو پانچ ایک کی اکسریہ سے سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا اور پچھلے فیصلے ہوئے کال ادم قرار دیا اس وقت نگران حکومت تھی بلوچستان میں کے پی میں اور پنجاب میں انہوں نے اپیلیں بھی کر دی ہاں جی یہ کیس رکھیں آپ فیصل صدیقی صاحب یہ وفاق میں اور صوبائی حکومتوں خلاف پھر پٹیشن لے کے گئی اب اس کیس میں جو بڑے بڑے اس وقت جاج تھے وہ ایکٹنگ جاج چیف جسٹس کا کردار ادا کر سردار تارک مسئول تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ لارجر بینچ کے پاس یہ کیس بھیجنے کی درخواست جو پھر مارچ میں اور اس وقت جو سابق چیف جسٹس سجواز خواجہ صاحب میں پرانے یہ پٹیشنر بھی ہے اس میں ملٹری کیس میں اور اس میں پھر سلمان اکن راجہ فیصل صدیق اتزاز حسن یہ سارے پیش ہوئے اب یہاں دیکھیں علی امین گنڈاپور نے بڑا زبردست کام کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے 23 اکتوبر کے فیصلے خلاف اپیل کی جو درخواست تھی وہ بھی انہوں نے کہا ہمیں آپ واپس کریں کیونکہ اس وقت نگران حکومت تھی اب 103 لوگ حراست میں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خاندان کو کیس سننے کا موقع دے بلکہ ماضی میں جس طرح قاضی صاحب یوٹیوب پر لائف دکھایا کرتے تھے سرکس مدلک کیسز یہ سمات ہمیں دوبارہ اس طرح جائیں اب یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کا تو سیول عدالتوں میں چلائیں جسٹس مسارت حلالی نے بڑا آئیم سوال ان کا بھی تھا کہ پشلی سمات پہ اٹاری جنرل نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی سزائیں کم ہوئی ہیں لیکن کس کو چھوڑا گیا کس کی سزائیں میں یہ کوئی تفصیل کسی کو پتہ ہی نہیں آپ نے چھ مہینے کی کسی کو سزا سنایا یہ ایک سال ہو گیا وہ سکتے ہیں اندر ہی رہے غیر قانونی قرار دے کے کیسے اب اٹھائیس مارچ تک ملتوی کیا گیا یہ اب تک کا سب سے بڑا معاملہ ہے اس کیس کے انڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کو سارے ریلیف ملے گی اور سائفر کے بعد یہ دوسرا بڑا کیس ہے اور سائفر کے بھی میں آپ کو تصویل بتا دوں یہ بھی آج بڑا ہے معاملہ یہ آخری سانسیں لے رہے سانس کال انشاءاللہ بڑا فیصلہ ہوگا ہے اسلام بادائی کورٹ میں جو سمات ہوئی اس میں آپ ریمارکس دیکھیں ججز کے ایک تو اسے سیول کیس نہیں کرمینل کیس سوری کرمینل کیس نہیں سیول کیس نہیں کرمینل کیس مان رہے ہیں اور سائفر کا ڈاکومنٹ جو کہہ رہے ہیں نہ ریکارڈ پر ہے نہ مدرجات ہیں نہ یہ بتائے گا غلط کیسے استعمال ہوا ٹویسٹ کیسے ہوا شک و شبے کا جو فائدہ ہے وہ سارے کا سارا عمران خان کی طرف جائے گئی آج جج نے خود ریمارکس دے دیں تو شک و شبہ تو پڑ گیا اور دیکھیں نہ سائفر کی کاپی نہ ترجمہ نہ ڈی کوڈ نہ سائفر کا وہ پیپر نہ سرکاری وکلا نے دیکھا نہ ججز نے دیکھا نہ ایف آئی اے نے جس نے مقدمہ بنا انہوں نے دیکھا اندازہ کریں ذرا سارے کا سارا مفروضے کی بنیاد اور اب تو ڈانلڈو نے بھی کہہ دیا ہے ہی نہیں تھا تو اب دس سال کی سزا تو وزیراعظم کی بنتی نہیں اس سزا کے خلاف اپیلوں پر جو سماعت ہے وہ کال ملتوی ہے سلمان صدر صاحب نے جو اپنے دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح سماعت چل رہی ہے واضح انداز میں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس کال اٹھ جائے گا اور سلمان صدر صاحب تو بڑی امید میں تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے بھی کہہ چکے عید سے پہلے انشاءاللہ یہ تینوں کیسز ختم ہوں گے کیونکہ سزائے ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن اس میں موجود نہیں سزا تو ہو چکی ہے پہلے بھی دلائل کالن کے ختم ہوگے اس پر فیصلہ ہوگا سموار کو توشا خانہ کا اس کی بھی سماعت ہے اور وہ بھی ایک دن کا ٹوٹل کیس ہے اور جو پچیس رمضان تک خان کی جیل سے باہر آنے کی بات ہے وہ انہی قانونی نقات کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو ہوتی نظر آئے گی جس طرح یہ نو میئی کا کیس اڑے گا سائفر اڑے گا اور توشا خانہ میں تو دیکھیں زرداری توشا خانہ کی چوری کی گاڑی لے کے صدر بنا ہوئے مریم نواز بی ایم ڈویوں جلا رہی اور خان پر انہوں نے ہندوستانی دکان کے بارہ جماعت پاس سیل زمین کی گوائی پر ماملہ بنائے انشاءاللہ یہ سارے تینوں کیسے اڑیں گے اب دیکھیں گے تحریک انصاف کے لئے ویسے بھی اچھا دن آج اس لحاظ سے کہ مراد سعید کے کاغذات بھی جمع ہوگی بڑی کوشش نہ ہوگی مراد سعید کو روکیں اور مراد سعید انشاءاللہ سے بڑے عوضے پر واپسی کے لئے تیار ان کا سینٹ میں آنا تحریک انصاف میں یقین گا نے جان ڈال دیا ایک دفعہ بندہ سامنے صرف آ گیا منگورہ سوات سے جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں پھیلتی نظر آئے گی ابھی تو دیکھیں سب سے بڑا جو مجھے تحریک انصاف کے اندرونی معاملہ اختلافات ہے یہ معاملہ مجھے سامن نہیں ہے کور کمیٹی میں بھی دیکھیں جو ہوا بڑا غیر مناسب شیرفزل مروت اور باقی لوگوں کے درمہ جو جھڑپے ہیں شیرفزل کا کہنا ہے یہ میرے خلاف مہم جلا رہے ہیں یہ لوگ چھپے رہتے ہیں میں اتجاج کی باہر نکلتا ہوں لیڈ کرتا ہوں دیکھیں اچھا کرتے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ توڑے نہ پارٹیز اور لڑے نہ فردوس شمیم جو کہہ رہے تھے آج بعد اور نیاز اللہ نیازی بھی تھے وہاں اب فردوس شمیم نے شیرفزل کو سمجھانے ہی کوشش کی بلکہ یہاں تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک استاد رکھیں جو آپ کو سمجھائے کہ کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کس پر حملہ نہیں کرنا اب اس طلق کلامی کا نقصان ہے یہ باتیں بڑھتی جائیں گے نیاز اللہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی گوسائے کے تیز ہیں میرا انٹرو آپ کو یاد ہوگا یہ نیاز اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز کو انہوں نے رگڑ دیا تھا دونوں باہر نکلنے پہ تیار ہو گیا ہاتھا پائی کے لیے یہ بڑا غیر مناسب کام میں یقین کریں کور کمیٹی کے لوگوں نے پکڑ دکڑ کے معاملہ رفا دفا کیا اب نیاز اللہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کوئی شویب شاہین نہیں ہوں شویب شاہین صاحب بڑے مناسب اور بہترین آدمی ہیں اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے اس پر میں تو شیرفزل صاحب سے درخواست کروں گا خدا رہا تھوڑا سا بیک آف کریں اور اس کے ساتھ ایچی سن کا معاملہ سوشل میڈیا پر جو گردش کر رہا ہے مائیکل تھومس صاحب پرنسپل نے ایچی سن کی انہوں نے استیفہ پیش کر دیا کہہ رہے ہیں آہد چیما کے بیٹے اور بیٹی کی فیس جو ابھی آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر بھی بن رہا ہے اب ایچی سن کالج میں اتنا غریب وزیر ہے کہ فیس نہیں دے سکتا پرنسپل مائیکل تھومس پر اس نے گورنر بلیگو رمان کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی یہ وہ ادارہ ہے جس کے ایک ساکھ ہے یہاں سے کون کون پڑا نواز شریف پرویس خٹک عمران خان چودری نصار اور یہ انگریز کا بنائے ہو اٹھارہ سو چھاسی کا ادارہ ہے اور یہاں سے بڑے بڑے کرکٹرز بھی پڑھ گئے گئے ہیں رمیز راجہ ماجد خان عمران خان کی تظاہر ہے پچیس مارچ کی آج بات کر دی میں نے فاروق لغاری ہیں فروز خان زفراللہ جمالی ہیں یہ چیف منسٹر گورنر نیشنل اسمبلیوں سارے یہی سے پڑھنے ہوئے ہیں ایک الیٹ کے لیے بہت بڑا کالج ہے مائیکل تھامس غیر ملکی پاکستانی نہیں ہے یہ جو اس پر سیاسی تباؤ انہوں نے سمجھا کوئی پٹواری مدسوری معاف کے جب کوئی عام آدمی ہے اس کو مریم نواز نے کوشش کی اب ایچی سن میں یہ خطاب کرنے کی کوشش کرنی تھی وہاں بچوں نے اساتزہ نے کہا یہ آپ اس کالج میں نہیں آئیں گی یہ ایک تو ناجائز حکومت سے فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو گئی کہ یہ چوڑ ڈاکو آکے ہم بولیں مریم نواز سے پرنسیبل بھی اب ظاہر نفرت بھی کر رہی تھی غصابی کرتی تھی اور پھر یہ آہد جیما صاحب کا فیز کا معاملہ آ گیا بیٹے بیٹی کا اب انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی پرنسیبل استیفہ موہ پہ مارا دے دیں کسی کو نشست جس طرح مخصوص نشستیں چینی جس طرح باقی نشستیں چین ہیں یہ بھی چین کے دے دیں کسی کو آج تو سینٹا مشٹاک احمد نے بڑی زبردست جو بات کی ایک سو اکسٹھ جنرلوں کی دو سو میلین ڈالر کی تنخواہیں اور پینشن بیرونے ملک مل رہی ہیں سینٹ میں اس پر قراردات پیچ کریں اس کی اس کا معاملے کی مکمل تفصیل آنی چاہیے اور آخر میں دیکھیں تحریک انصاف کے اتجاج کی شروع کریں اس میں جو منگورا سے اس وات سے شروع اور اس میں جان ڈالیں پورے پاکستان میں تحریک کو شروع کریں یہ تیس مارچ کا جلسہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو لیکن ایک جلسہ با خدا ایک جلسہ پنجاب میں سارا معاملہ ان کا ختم کر دے گئے جس دن تحریک انصاف کا پنجاب میں جلسہ ہو گیا آپ دیکھیں کہ سارے معاملات اس دن ختم گیا یہ کوئی سٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس ہے اب انہیں بقاعدہ لا عمل بنانا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی اگر عمران خان 2013 میں جس طرح اتجاج کے معاملے کو پورے پاکستان میں پھیلا سکتے تھے وہ معاملہ کر سکتے تھے اپنی صفوں میں یہ بھی تحات کر کے اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو اس پر دیکھیں گائے بگائے تحریک انصاف کے لوگوں کو یاد کرانا ہے آج کوشش کریں گے کہ شویب شاہین اور جو ہے وہ آجیں ان سے بات ہو یا رعو فسن صاحب مل جائے ان سے بات ہو کہ لائے عمل کیا ہوگا اس میں ٹرم میں آپ دیکھیں گے اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ نہیں اللہ حافظ